لاغی کا مار گے اور ہے لگے چوٹ کار جا کر کے اس میں ان باتوں کا دکھ مانا کس نے ان نقلی گروہوں کاجی اور ملاؤں نے اور برامڑوں نے پرماتمہ ان کو سمجھایا کرتے تھے سبھی کو الگ الگ سے بتاتے تھے سمجھاتے تھے کیا کہا کرتے تھے کہ نبی محمد نمسکار حیرام رسول کہایا ایک لاکھ اسی کو سو گھند جن نہیں کرد جلایا کبیر پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ تم جن مہاپرسوں کا نام لے کے ماس کھاتے ہو گائیں کاٹتے ہو ہٹیائیں کرتے ہو مرگا کاٹتے ہو بکرا کاٹتے ہو بگوان نے کتنا اچھا آپ کو آہر دے رہا کھا کاجو کسمت سیو سنترے اور نہیں تو یہ بازرہ جو آرگے ہوں چنے چاول کچھ بھی کھاؤ یہ اڑنگا کیوں کھاتے ہو تمہارے نبی نے حضرت محمد نے کبھی کسی کی ہنسا نہیں کی کہتے ہیں وہ تو آدھنی مہاپرستے نبی محمد نمسکار حیرام رسول کہایا اور ایک لاکھ اسی کو سوگت جن نے اکرد جلایا حضرت جی کے ایک لاکھ اسی ہزار انویائی ہوئے تھے جو قطی پاک ساپ تھے وہ بیاج تک بھی نہیں لیتے تھے جہاد سنگست نہیں کرتے تھے کسی کا قتل کرنا بھی مہاپاپ مانتے تھے وہ تو ایسے مہاپرستے کہتے ہیں ارس کرس پر آسمان کے اوپر انتین چھوڑ پہ ہے ارس کرس پر اللہ تاکت ہے بگوان کا سنگھ آسن ہے اور خالق بن نے کھالی اور وہ پیغمبر پاک پرستے صاحب کے عبدالی جن مہاپرستوں کی تم آڈ لے گئے دنیا کو بھرمج کر رہے ہو ماسک کھلا رہے ہو پاپ کے بھاگی بنا رہے ہو انہوں نے کبھی ماسک ہوا نہیں کہتے ہیں ہم محمد کو وہاں لے گئے ہو کبیر صاحب میں لے تھے اس پیاری آتمہ حضرت محمد کو اور ان کو یہاں ایک مینی ست لوگ ہے پرماتما کا الگ سے جیسے راج دوت بھون ہوتا ہے تو وہاں لے کر گئے تھے تو وہاں اس لیے رکھتے ہیں جیسے جو آتمہ ہے یہاں سے لے گئے وہاں رکھ لی اور اب یہ آگیا بگتی یوگ اب اس کو جنم دے دیتے ہیں پرماتما اب یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں لگ رہے ہیں بہت پنکرمی پرانی جن کا آنکھیاڑہ کھلا کر کے یہ ہنس ہے وہ پرماتما نے سٹوک رکھا یہاں پر اس یوگ کے لیے اس سمیں کے لیے تو وہاں یہ کہتے ہیں اچھا روپی وہاں نہیں رہو اُلٹ محمد محل پٹھایا اس شریر میں واپس بیج دیا اور گج بیرج ایک کلمہ لائیا کہتے ہیں اس نے روزہ بنگ نماز دہی رہے بسمل کی نہیں بات کہی رہے بتاؤ انہوں نے اوپر سے جو آدیس لے کر آیا تھا حضرت محمد اس میں بسمل یعنی گائیں کو کاٹنا مرگے کو کاٹنا بکرے کو کاٹنا اس کو بسمل بولتے ہیں یہ کہتے ہیں روزہ بنگ اور نماز بتائی تھی اس نے روزہ مہنی ورت بنگ جیسے یا اونچے سور ماز کرنا ہے بگوان ماری عرض سننا اس کو بنگ بولتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز کہتے ہیں صرف اتنا آدیس تھا حضرت محمد کا یہ ماس کھان کا نہیں تھا یہ تو بعد میں کسی پھرستے نے کسی میں پرویس کر کے یہ بگوان گھڑ رکھی ہے اس نے کبھی نہیں کہا دیسے اندو دھرمہ کہیں دیکھئے کسی میں بھوت پرویس ہو کرنا کہا میں بھہرو بولوں ہوں بکرا بناو دارو پلاو اب انہوں نے سراب پلاویں اور بکرا کٹیں تو پاپ شروع کروایا دیا اس نالا آتما جو بھومت ہے بھوت اس نے ناس کروایا دیا ایسے ہی وہاں اگر کہیں ماس کھانے کا پراودان ہے تو ان ماپرسوں کا نہیں ہے یہ کسی کا تو کہتے ہیں رجزہ بنگ نماز دی رے بسمل کی نہیں بات کہی رے اور اس کرس پر الہتکت ہے خالق بن نہیں کھالی وہ پیغمبر پاک پرستے صاحب کے عبدالی وہ پویتراتمائیں پرماتمہ کے کرپا پاتر تھے وہ پرماتمہ کے رسول یعنی اس پیغمبر بن کر آئے تھے اور انہوں نے ایسا ظلم کرنے کو نہیں کہا جو تم آج من گھڑند کر رہے ہو ایسے ہی ہندووں کو کہا کرتے تھے کہ تم اپنے گیتہ سے اپنی چیت نہیں ہو گیتہ میں تم کہتے ہو سری کرسن جی نیسا بولا سری کرسن جی تو کہتا میرے تو زنم اور مرچو ہوتے ہیں میں تو ناسوان ہوں اگر تم یہ مانتے ہو سری کرسن نے گیتہ بولی اور وہ کہتے ہیں اٹھار میں دیا کہ بیشٹ میں سلوک میں کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سنمزہ اس کی کرپا سے پرمیسانتی کو سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا تو پرمہ تمہاں نے کہا تم اس گائیڈ کر رہے ہو تمہارے ویدوں اور گیتہ میں یہ ہری کرسن رہ دے سام رہ دے رہ دے سام رہ دے سام رہ دے سام رہ دے سام رہ دے یہ منتر نہیں ہے یہ ساستر دیتاک کا منمان آجن ہے سام رہ دے 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 سام رہ د